ہیلو فرنڈز میرے یوٹیوب چینرل کوک اینڈ کاؤنٹ کیلزیز کی ڈاکٹر ہرپی سیبیا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم مسالہ مٹھی بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم میدہ اور رفائنڈ والی استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ تھوڑے سے مسالے جس میں اناردانہ نمک اور اجوائن ہوگی ہم نے ایک کےجی میدہ لیا ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اور اب ہم اس میں ہنڈرڈ گرامز آئل یہ پچاس پچاس گرام دو بار ہم اس میں تیل ڈال کے موئن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے رب کریں گے مٹھی اچھی دبی بنتی ہے اگر اس کا جو آٹا ہے وہ بہت اچھا گندہ جائے اس سے زیادہ موئن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے میدے میں رب کر لیں گے مسال مسال کے ہم سارے میدے کو تیل لگا لیں گے اب دیکھو اس کی موٹھی بننے لگ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو موئن ہے وہ بالکل اپروپری اپٹا ہے اب ہم اس میں دو چمچ جوائن ڈال رہے ہیں اور دو سے تین چمچ سواد کے مطابق نمک اور تھوڑی سی کسوری میتھی کسوری میتھی ہم مسال کے رب کر کے ڈالیں گے تو اس کی جو فریکرنس ہے وہ کافی اچھی آتی ہے آپ اپنی اچھا مطابق کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے تین چمچ کوئی پندرہ گرام کے قریب نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسے کمزہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اناردانہ پیسا ہوا ہے اس کو ہم نے دردرا کوٹ لیا ہے اور اس کے کوئی دو ڈھائی چمچ ہم اس میں ڈال رہے ہیں بہت سیمپل سی ریسپی ہے اکیلا نمک اور کالی مٹ سے بھی بن جاتی ہے اب اس کو ہم نے کم سے کم پانی استعمال کر کے اس کا آٹا سکت ٹائٹ آٹا بنائیں گے ہم نے دھائی سو ایمل کا ایک کپ لیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی ڈیٹھ کپ کے قریب پانی استعمال کرنا ہے آٹا جتنا ہارڈ ہوگا جو مٹھی ہے وہ اتنی ہی کرکری اور کرسپی بنے گی گھر کی چیز ہلوائیوں کے ساتھ تو کمپیر نہیں کر سکتے مگر ٹیسٹ اس کا کافی اچھا آتا ہے اور جو اس کی ساپ سفائی ہے وہ بزار کی مٹھی سے کافی زیادہ تسلی وقش رہتی ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک کپ پانی ڈال دیا اور آٹے کو اچھی طرح سے مسل مسل کے گوند رہے ہیں یہ دوسرا کپ ہم نے پانی کا لیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے اس میں سے کتنا استعمال ہوتا ہے ایک کلو آٹے میں تقریباً دھائیسو ایمل کا ڈیڑھ کپ پانی لگ جاتا ہے سکت آٹا گوننے میں تھوڑا سا زور لگتا ہے پر جتنی پیشنس کے ساتھ کرتے ہیں اتنے ہی اچھے ریزولٹس آتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آدھا کپ پانی بچا لیا ہے اور ڈیڑھ کپ پانی میں سے ہم نے آٹا لگا لیا ہے اب ساٹے کو اچھی طرح سے مسل کے ہم تیل لگا کے تھوڑا سا اور کپڑے کی ساتھ ڈھک کے 20-25 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اس کو 20 سے اگر ایک گھنٹہ بھی ہو جائے تو کوئی وری نہیں ہے اچھا ہی ہوتا ہے اب ہم ریفائنڈ آئل لے رہے ہیں ہم تقریباً 812 گرام آئل لے رہے ہیں اس کو ہم گرم ہونا رکھ دیا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے مٹھیاں بنانی شروع کی ہے پہلے ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا پیس ڈال کے دیکھا ہے کہ تیل گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ جل جائیں گی اور تھنڈا ہوگا تو پھر بھی اچھی نہیں بنیں گی میڈیم گرم آئل چاہیے ہمیں اور ہم نے چھوٹے چھوٹی لوئیاں بنا کے ان کے چھوٹے چھوٹے بیل کے مٹھیاں تیار کی ہیں اور ہم نے ایک مٹھی ڈال کے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے وہ ٹھیک ہے اوپر آگئی ہے تو اب ہم ویسے ہی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا کے اور ان کو فوک کے ساتھ تھوڑا سا پیرس کر کے تاکہ وہ بیچ میں سے کوئی کچھی نہ رہجے اور سکھت رہے کڑک رہے اس کے لئے ہم اس کو تھوڑا سا ہر مٹھی کو بیچ میں تھوڑا سا پیرسنگ کر دیتے ہیں چائے کے ساتھ یہ مٹھیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں ایسے ہم سارے جو آٹا لگایا ہے اس کا ہم نے مٹھیاں دھیار کر لینی ہے اور پھر ہم ان کو بیچز میں فرائی کریں گے ایک بیچ کو کوئی ساتھ آٹھ یا نو منٹ بھی لگ جاتے ہیں اگر ہم تیزی تیزی پہ بہت زیادہ ہیٹ پہ کریں تو یہ باہر سے جل جاتی ہے اور بیچ میں سے کچھی رہ جاتی ہے تو ان کا بعد میں ٹیسٹ بھی جلے کا آتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور ہم نے ان کو بہت اچھے سے تیل نچوڑ کے بلکل اچھی طرح تیل نچوڑ کے ان کو ہم ٹیشو پیپر ہارٹ ٹیشو کے اوپر لے رہے ہیں تاکہ اگر کوئی پھر بھی تیل بچ گیا ہے وہ ایبزورپ کر لے اگر ڈو اچھی بنی ہو تو وہ بلکل سوک جاتی ہے کوئی تیل ان میں دکھائی نہیں دیتا یہ ہم نے پہلا لوٹ نکالا اور اب ہم جو نیا لوٹ تیار کیا ہے اس کی ہم اکٹھے ہی کوئی دس پارہ فیسز اس میں ڈال کے فرائی کریں گے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور بہت ہی اسی ریسپی ہے یہ دیکھئے ہم نے اس میں کوئی پارہ تیرا فیسز ڈال دیئے ہیں جتنے میں یہ فرائی ہوں گے دھیرے دھیرے اتنے میں ہم باقی کی اپنی مٹھیاں ریڈی کرتے جائیں گے اب یہ بلکل گولڈن براؤن ہو گئی ہیں ان کو تھوڑا کچھا بھی نہیں رکھنا مگر زیادہ ان کو جلانا بھی نہیں ہوتا اس بات کا دھیان رکھنا ہے ان کو بیجے میں ہم الٹا پلٹا دیتے ہیں تاکہ ایک طرف سے کچھی نہ رہ جائیں اور ایک جگہ سے زیادہ نہ جل جائیں جب وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے گھی نچوڑ کے بہت اچھی طرح سے گھی نچوڑ کے پھر ان کو ہم نکال لیں گے مرکل گولڈن براؤن دیکھیں ہم نے اپنے ساری لویاں تیار کر لیا اور ایسے ہم ان کی ساری مٹھیاں اپنی بیل کے گول گول اور ان کو پھوک سے پیرس کر کے ساری ریڈی کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے دس دس پارہ بڑا کر کے ہم نے ان کو پانچ سات دفع میں پکا لینا ہے مٹھیوں میں کوئی ویٹامین سبیارہ یا منرل سونی ہوتے اس میں پلین میدہ ہوتا ہے اور تیل ہوتا ہے نیوٹریشن ویلیو تو اس میں سمپل کیلوریز ہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ساری مٹھیاں بن گئی ہیں جو تیل بچا ہے میں اس کو آپ کے دکھا رہی ہوں ہم نے 812 گرام تیل لیا تھا اس میں سے 58 گرام بچ گیا ہے تو ہم نے 354 گرام رفلی 300 گرام تھیل مٹھیوں نے کنسیوم کیا ہے 100 گرام کے قریب ہم نے پہلے اس میں مون بھی ڈالا تھا اور یہ دیکھیں ہماری کتنی مٹھیاں بنی ہیں ہمارا ٹوٹل 1 kg 1.45 kg 450 گرام کے قریب مٹھیاں بنی ہیں اور ایک مٹھی کا جو ویٹ ہے کوئی 17-18 گرام آ رہا ہے مطلب 15 سے 20 گرام کے بیچ میں ہے کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے رفلی ان کی ایوریج ویٹ 18 ایم ہے تھینکس فور واشنگ